دوستو اسلام علیکم دوستو پریویس ویڈیو میں جیسا کہ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں جیاما وائی بی ونٹو فائف زی میں کون سے ایسے پوائنٹس دیکھنے میں نظر آئے جن کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں یہ ویلیو فار منی ہے اور آپ کو پرچیز کر لینی چاہیے تو دوستو آل دو یہ بائک بہت اچھی ہے اپنی پرائس کو جسٹیفائی کرتی ہے لیکن دوستو کہتے ہیں نا کہ ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی تو یہاں پر بھی ہمیں کچھ چیزیں ملت ہیں جیسا کہ دوستو سب سے پہلے میٹر کے حوالے سے بات کروں تو میری ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ شاید یاما یہاں پر جو ہے وہ دوزار بیس میں ٹوٹلی ڈیجیٹل میٹر دے تو اگر ایسا کیا جاتا تو یہ کافی ایک اچھی اپشن ہو سکتی تھی کہ اگر ڈیجیٹل میٹر یہاں پر دے دیا جاتا دوستو ہمیں آل دو سیلف سٹارٹ یہاں پر دیکھنے کو ملا لیکن دوستو یہاں پر ہمیں جو ہے سیلف سٹارٹ کے ساتھ ساتھ دوستو یہاں ملیں گے جیسا کہ ہمیں وائی بی آر میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں یا وائی بی آر ون ٹو فائب چی میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہی اس سے بھی ایکسپیکٹیشن یہی لکھی جا رہی تھی کہ اس میں جو ہے ہمیں آلائی ایمز لازمی دیکھنے کو ملیں گے تو ہزار بیس کے لیکن یہ پوائنٹ بھی اس میں کافی زیادہ مس رہا اور اس سال بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ آلائی ایمز نہیں آئے تو یہ مجھے تھوڑا سا ویک پوائنٹ لگا اس بائی کے بالے سے تیسرا پ لگا وہ فرنٹ پر ڈس بریک کا نہ ہونا تھا تو یہاں پر اگر فرنٹ پر ڈس بریک دی جاتی تو یہ بائیک زیادہ پریمیم ہو سکتی تھی حال دو کر یہاں پر ہزار دو ہزار پرائیسز کی بڑھا کر فرنٹ پر جو ہے ڈس بریک دے دی جاتی تو یہ بائیک اور ویلی او فار منی پروائیڈ کر سکتی تھی آلائی ایمز اور ڈس بریک کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ دوستو یہاں پر ڈیجیٹل میٹر اوپشن کی مجھے مسنگ لگی اور د دوستو سب سے بڑا جو ایک مین فیکٹر اس میں چلتا آ رہا ہے یاما کی بائیک سینر وہ ہے پلاسٹک بارڈی کا ہونا تو کافی لوگ جو ہیں وہ یہ پلاسٹک بارڈی کو پسند نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ موف کرتے ہیں ہونڈا کی جانب ہونڈا ون ٹو فائف کو زیادہ پریفر کرتے ہیں جو کلاسک موڈل ہے یا پھر سرپ سٹارٹ موڈل ہے تو یہاں پر اگر اس چیز کو امپروب کرنا ضرور ہوگا کمپنی کو کہ یہاں پر پلاسٹک بارڈی کو امپروب کیا جائے آل دو ڈیزائن بہت پیارا ہے بہت خوبصورت ہے لیکن پلاسٹک بارڈی ہونے کی وجہ سے کافی لوگ اس بائیک کو سکیپ کرتے ہیں اور اس بائیک کی طرف نہیں آتے دوستو آل دو اس کی کمفرڈ بہت اچھی ہے اور یہاں پر کافی اچھی رائٹ پروبائیڈ کرتی ہے دوستو یہ بائیک اور فیملی یوز کے لئے بھی بیسٹ بائیک ہے لیکن دوستو یہاں پر یہ بائیک تھوڑا سا اگر ایشیوز کی میں بات کروں تو جو زیادہ کسٹمر کا فوکس ہوتا ہے وہ ری سیل کے پر بہت زیادہ ہوتا ہے دوستو ری سیل اس کی آل دو اچھی ہے اتنی بری نہیں ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کی ری سیل بہت زیادہ بری ہے لیکن اگر آپ ہونڈا کے کمپیریزن میں اس کی ری سیل دیکھیں تو تھوڑی سی ڈسپینڈنگ ضرور رہے گی ری سیل کے حوالے سے تو ری سیل جو ہے آپ کو اتنی اچھی نہیں ملے گی تو یہ ایک تھوڑا سا ویک پوائنٹ ہے سپائیک کے حوالے سے تو کیونکہ دوستو کسٹمر اس کے پر بہت زیادہ فوکس کرت ہے کہ ہمیں ری سیل زیادہ زیادہ اچھی ملے اگر ہمیں بائیک ان فیچر سیل بھی کرنا بڑھ جاتی ہے دوستو ایک اور چیز جو ہے مجھے تھوڑی سی اس میں مسنگ لگی وہ یہ ہے کہ دوستو اس کی پارٹس کی اویلیبلیٹی کا ہونا دوستو پارٹس تھوڑی سی ایکسپینسیب ہوتے ہیں اس کے ہونڈا کے مقابلے میں جس کی ویسے جو ہے وہ کنزیومر جو ہے جو ہمارا پرچیزر ہے وہ اس سے تھوڑا سا وائٹ کرتا ہے پارٹس کی اویلیبلیٹی کے ویس تو یہ چیز بھی تھوڑی سی امپروف کرنی ہوگی یہاں پر یاما کو ہونڈا کے مقابلے میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ زیادہ میشور کرنا ہوگا تاکہ ان پوائنٹس پر اگر ہونڈا یاما فوکس کر لے اپنے تو یہ بائیک کو بہت اچھا بنایا جا سکتا ہے آلدو میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ بائیک جو ہے وہ ویلیو فرمنی ہے گوڈ اچھی بائیک ہے لیکن دوستو اگر اس بائیک میں یہ پوائنٹس امپروف کر لے جائیں تو یہ بائیک اور زیادہ بیٹر ہو سکتی ہے باقی دوستو آپ کے اپنی چوائیس ہے کہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم کافی اچھی بائیک ہے کافی آپ کو اچھا